ہائے دوستو میں مہتاب آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں ای لرڈنگ زون پر پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں دوستو آن سے ایک مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا بہو کوپی کیسے آپ لوگ ایکسل شیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نسی ویب سائٹ سے جو کہ ڈیلی کا ایک ٹاسک ہوتا تھا اور اسے آپ لوگ کیسے کر سکتے تھے آٹومیٹ تو یہ تو میں نے بتا دیا ہے لیکن جب ہم لوگ یہ آپ کے سکرین کے سامنے بھی ہے یہ ویڈیو اگر چکی اسی کا دوسرا پارٹ ہے یہ جب تک آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آج والی ویڈیو جو ہے کیلئے سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس میں کیا تھا کہ سارے جتنے بھی سٹاکس آتے تھے یعنی جتنے بھی سیمبولز تھے آلموسٹ ون تاہین فائیونڈڈ کے لگھگ میں ہیں تو سارے کے بھاو کوپی ڈاؤنلوڈ ہو جاتے تھے لیکن مجھ کی ہر کے لیے پوری کی پوری ٹریک کرنا پوسبل نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کوئی اپنے انیلیس کے لیے کر سکتے ہیں پھر بھی میں آج جو یہ اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا آپ کسی سیلیکٹیو سٹاکس یا سیلیکٹیو انڈائسز کے سٹاک جو بھی اے ان کے بھاو کوپی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کرسکتے ہیں آج کے ویڈیو کا سبجکٹ یہ ہی رہا گیا کہ آپ کسی بھی سٹاکس کے سپیسیفک سٹاک سپیسیفک پریڈ کے لیے آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ آج کے ویڈیو کا میں سبجکٹ ہے تو اس کے لیے آج کے ویڈیو سے دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پوری کی پوری بھاو کاپی کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ پارٹ جرور دیکھ لیں اگر آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے جو اسے پہلے کا ہے کہ پوری کی پوری بھاو کاپی یا پورے اسیمبلز کا جو بھاو کاپی کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اگر یہ نہیں دیکھ پائیں گے تو یہ آج کا ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ اس کا سمجھ میں پانا بہت ہی مشکل ہوگا تو چلیے آج ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ کسی بھی سپیسیفک پریئیڈ کے لیے سپیسیفک سیمبلز کا بھاو کاپی کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ایکسل میں اور وہ بھی آٹومیٹ کسی طرح کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لاسٹ ویڈیو میں جو فائل دکھائی تھی وہ میں اوپین کر لیتا ہوں جب میں نے یہ اوپین کیا تو یہ میرے پچیس تاریخ کا دیکھ رہا ہے کہ پچیس جون کا جو ہے یہ یہاں میں نے لیا ہوا ہے پچیس جون کا یہ پوری کی پوری بھاو کاپی ہے یعنی اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 1481 یا 80 جو ہے یہ آپ کے پاس ان کی ہے سٹاکس کی بھاو کاپی ہے تو اب مجھے جو ہے کسی سپیسیفک سیمبلز کا بھاو کاپی چاہیے تو اس کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے یہ بھاو کاپی کا جو پچھلا ویڈیو جرور دیکھ لیں اگر نہیں دیکھیں گے تو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو سمجھ میں آنا تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ اسی کا continuation part ہے تو اب جیسے ہی آپ لوگ پوری طریقے سے ایک دن کا یا دو دن کا جتنے دن کا بھی پہلے ایک ہی دن کا کریں یہ بیسٹ ہے ایک دن کا یہ بھاو کاپی میں نے download کیا ہوا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ data tab پر آئیں گے یعنی data پر اور یہاں queries and connection پر آئیں گے جیسے ہی آپ queries and connection پر click کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ آپ کے right side میں یہ جتنے بھی queries اور connections ہوں گے وہ show ہو جائیں گے تو آپ یہاں right click کیجئے یہ دیکھیں یہ بھاو کاپی data ہے ٹھیک ہے ایک دن کا ہے یہ میں بار بار بتا رہا ہوں یہ ایک دن کا data ہے تو یہاں آپ جیسے click کریں گے تو edit پر چلے جائیں جیسے ہی آپ edit پر جائیں گے تو اس میں دو step اور ایک چھوٹا سا code جو ہے آپ کو add کرنا ہے ایک step ہی ہے actually دو step نہیں ہے بلکہ ایک ہی step ہے اور ایک چھوٹا سا code ہے جو کی آپ کو add کرنا ہے آپ کے queries میں تو یہاں آتے ہیں آپ دیکھیں یہ میرا جو ہے ایک دن کا یہ آپ کا bow copy ہے تو یہاں جو ہے میں symbol پہ آتا ہوں اور symbol پہ کسی بھی ایک کو select کر لیتا ہوں جیسے میں نے r3 industry select گیا جیسے اس کو ok کریں گے تو یہ ایک دن کا یہ filter ہو کر کیا جائے گا کہ ہاں یہ ایک دن کی جو ہے آپ کی bow copy کا detail ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اسی میں ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا میں نام change کر لیتا ہوں bow copy data symbol symbol wise ٹھیک ہے اب اس کا change کرنے کے بعد یہاں advance editor پر آئی ہیں یہ دیکھیں یہاں advance editor پر اور یہاں جو ہے ایک چھوٹا سا code لکھتے ہیں open bracket symbol as text as table equal to and greater greater than اس کے بعد مجھے کیا change کرنا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آتی industries کو میں نے filter کیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ninth number تو یہاں کیا کرنا ہے اسے delete کر دینا ہے اور یہاں یہ symbol میں نے لکھا ہے same یہ symbol یہاں لکھنا ہے replace کر دینا ہے اور done پر click کر لینا ہے اب جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کا یہ بھاو copy کا information جو ہے یہ function میں change ہو جائے گا اب اس کو load close اور load کر لیجے تو دیکھیں گے کہ یہاں data نہیں ہے اب کیا کرنا اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ اب اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس data اب یہاں ہم لوگ add کر لیتے ہیں sample اور اسے جو ہے ایک table میں change کر لیتے ہیں insert table اور my table has a header یہاں ok click کرتے ہیں تو یہ ہمارا selective یہ ہو گیا کہ مجھے کس selective symbols کی جو ہے میں tech مہندرہ کرتا اور میں infosys کر لیتا ہوں sbi کر لیتا ہوں یہ فیلحال کے لیے میں نے 3 کو رکھ لیا کہ 3 کا ہی بھا copy چاہیے تو اب یہاں آئیں گے یہاں آنے کے بعد insert sorry data پر آئیں گے data پر آنے کے بعد from table پر click کریں گے جیسے آپ click کریں گے تو یہ redirect کر دے گا advance power query میں یعنی advance power query editor module ہے وہاں convert کر دے گا تو پھر یہاں کیا کرنا ہے یہاں آنے کے بعد جو ہے جیسے یہ windows آپ کے پاس show کرے گا تو یہاں add column کرنا ہے add column کرنے کے بعد custom column پر آئیں dialog box یا windows open ہوگا تو یہاں کیا کرنا ہے یہ جو copy کا یہ ہے آپ copy data symbol voice تو اس کو ہم copy data symbol voice open bracket کریں اور اس کو سیمبل والے سیلیکٹ کر کے insert کر لیں اور اس open bracket کو یعنی close bracket کر لیں تو ok کریں جیسے ok کریں تو یہاں دیکھیں آپ کے table یہ آگیا اب کیا کرنا ہے اس دو arrow left right اس پر click کریں تو جیسے اس پر click کرتے ہیں تو یہ سارا detail آجاتا ہے تو یہ use original column name as a prefix ہٹا دیجے اس کو یہ best ہوگا اور ok click کریں جیسے ok پر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا تو اس کا ایک سیمبل جو ہے آپ delete بھی کر سکتے ایک column کو چونکہ دو دو ہو گیا نا سیمبل تو remove column کر لیں اس کے بعد چونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں sbi کا نہیں آیا ہو سکتا کچھ سیمبل لکھنے میں mistake ہوا ہو جس کے وجہ سے یہ show نہیں کر رہا ہے پھر بھی بعد میں ہم لوگ اس دیکھیں گے کہ اس میں کیا issues ہے ٹھیک ہے تو جب یہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ تین دن یعنی تین سیمبل کا یہ بھاو copy detail یہاں آ گیا ہے اب اس simply اس کا بھی نام change کر لیجے بھاو copy symbol voice یہ دھیان مرے کہ دونوں کا نام جو ہے سیم نہیں ہونا چاہیے تو یہاں چکہ سیم نہیں رکھا میں نے تو اس close load to close load to new new وار شیٹ پہ اس load کر لیجے اوکی کیجئے اور یہاں دیکھیں یہ load کر رہا ہے یہ load ہو گیا ہے اس آپ اور تھوڑا سا formatting کر لیں میں تھوڑا سا formatting کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ date ہے date format پہ ہے اور یہ data پہ کلک کر کے اس تھوڑا سا adjust column bit اوکی کر لیں تو یہ کیا ہوگا بار بار ریفریس ہونے پر بھی سرنگ جیسا format ہے وہ same format رہے گا اب یہ sbi کا نہیں آ رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم یہ میں لکھنے میں کچھ mistake کیا ہو یہ ہوسکتا ہے آپ کچھ یہ mistake ہو تو اس کو delete کر دیکھتے ہیں اسے table draw delete کیا پھر اسے ہٹا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس دو ہی آئے گا اب اس میں اگر آپ reliance جوڑتے ہیں تو i hope ہو جانا چاہیے اور یہ سے refresh کر لیں yes refresh now اب آپ دیکھیں کسی کا بھی m and mahindra and mahindra کا دیکھ لیتے ہیں refresh کیجئے yes تو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ update ہو رہا ہے اب مجھے جو ہے مان کے چلتا ہوں کہ مجھے ایک دو دن اور پیچھے کا چاہیے یعنی یہ date ہے چکہ یہ date ہے چکہ یہ پچھلے ویڈیو میں میں نے already بتا دیا ہے کہ یہ date کا کیا ہے ہم تو یہ دیکھ دیکھتے ہیں ریفریس کریں گے تو یہ صرف ایک دن کا آرہا ہے اب دو دن کا آئے گئے یہ دیکھیں 24 اور 25 آرہا 24 25 کا اور جو ہمارا selective یہ ہے بس اس ہ اب آپ چاہیں تو اپنے مند پسند سٹاک کے بہت کوپی آسانی سے آپ اس لے سکتے ہیں اس میں میں کوشش کرتا ہوں میں یہ س nsc کی sbi کا دیکھ لیتا ہوں کی آخر کیوں نہیں آرہا تھا تو sbi n ہو چاہیے یہ دیکھ رہا ہے میں نے sbi لکھا تھا اب جیسے ہی آپ یہ sbi n کریں گے اور اس ریفریس کریں گے تو sbi n کا بھی یعنی state bank بھی آگیا تو اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو یہ س download کر لیں nifty fifty open ki جیسے اور یہ جو ہے copy کر گے یہ جتنے بھی سیمبل ہیں میں نے لے لیا اور یہ سیمبل میں نے paste value special کر لیا تو یہ کیا دوستو دوستو کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں دے دوں گا یہ صرف educational purpose کے لیے چینل سو اس لیے میں ہو سکتا ہے کہ یہ free access سارے کو دے دوں جو ہمارے جیسے bank nifty nifty کا جو آپ لوگوں نے download کیا ہے ہمارے blog پر جا کر کے اس طریقے سے میں اس کی بھی access آنے والے دنوں میں دے دوں گا اگر ویڈیو نہیں بنا پایا تو امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی لئے helpful ہوگا اگر helpful آیا تو ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اپنے دوستوں کے بیچ ہمارے چینل کو شیئر کریں اس ویڈیو یہ پسند آیا ہوتی اس ویڈیو کو بھی شیئر جتنا ہو سکے وہ شیئر کریں بس میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ